اللہم صلی اللہ محمد و معلی محمد شہدہ ملہ جمعہ ممنین اور اس بانی ادارہ دے جتنے مرومینین سمان بستے صورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین یکانا بدو یکانی سوائین ادن السراتہ مستقین سراتہ اللہ جمعہ مغیرہ الم غètres ادن سنان بے ادارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولہ اللہ وآت اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفو ون احد اللہ مصول علی محمد وعالی محمد واجل فرج علی محمد مل کے بواد بلان سلغات عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمسلین وعالی الطیبین الطہرین الماسومین اما بعد وفقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینا انداللہ الاسلام بواد بلان سلوات اے بہت بڑا عظیم جلسہ ہے اور ایک شیادی ورخ شاہ پہ ہے اتھا مومنین صرف فضائل واسطے نہیں آن دے مسحب سنن نہیں آن دے بلکہ دین سنن واسطے آن دے دور درازدہ سفر کر کے علمی ہے کہ کوئی مسائل بیان ہو سن کوئی عقائد تے گفتگو ہو سی میرے برادران جتنا زور مسائب تے لینے انتے لمبے لمبے خطبے پڑ دین اندے بدلے چاند فرامین سنان ایوینٹ ہو بہتر کہ اس جلسے دا مقصد بھی جڑے اتھا حلال و حرام بیان کیتا ہو جئے سال دے گزرے ہویاں اپنا بندہ اتصاب کرے کہ میرے اتھے خمس کتنا واجب ہے میرے اتھے زکاوت کتنی واجب ہے لیکن میں گے عرض کرنے رانا انسان تو ڈو کس مندہ مریض ہیں ایک جسمانی مریض ہیں ایک روحانی مریض ہیں اور جسمانی مرض واسطے تو بہت بڑے ہسپتال ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں تو شرک دا مریض ہیں تو نتیجہ جہنم ہیں جوٹ دا مریض ہیں تو تیری دنیا دا اتنا نقصان نہیں تیری آخرت دا نقصان ہیں دنیاوی بیماریاں دا نقصان تیری زندگی ختم ہو سک دیئے انہ دنیاوی بیماریاں جہنم نائے بن سک دا لیکن جیڑیاں تیری روحانی مریض ہیں انہا مریض ہیں دا علاج نقیتو تا وستہ نقصان آخرت دی زندگی ہے معمولی مرض واسطے اچھے اچھے ڈاکٹر تلاش کرینے ہیں اور روحانی ہسپتال تو زیادہ مریض ہووے اگر آمن اللہ ڈاکٹر بے نمازی دی مرض اچھے مبتلا ہے تیری بے نمازی دا علاج نہیں کر سکدا اگر آمن اللہ ڈاکٹر خیش دنیا دا حری سے تیری غلط خیشات دا علاج نہیں کر سکدا اگر آمن اللہ ڈاکٹر جوٹ دا مریض ہے تی اتنا مریض ہے جو آل محمد تی جوٹ بولن تو دریغ نہیں کریندہ تیری بے مانگی دا علاج نہیں کر سکدا اس ممبر تی ذمہ داری ہے کہ اسے ڈاکٹر تلاش کر کے گھنہ جیڑے تے کدسین کے کیڑی مرض دا علاج نماز جمعہ کیڑی مرضہ علاج صحیفہ کامل عدی دعائے کیڑی مرضہ علاج پانچ ٹیم دی نماز ہے کیڑی مرضہ علاج تر خونس و زکاة ہے انہاں بیمارے اندھے علاج نہ کرے سیں تا تیکوال کتھاں ونج کے نجات ملسی اور کیڑے مقام تیاصل کرے سیں یہ شفا خانہ ہیں اس کو سنبھال اے تیرہ ایک دینی مرکب ہے بزرگوں ہی دین واسطے بڑیاں قربانے دیتے لی جندھیانے چار مقام تے عورت مر بنجاندہ امکانے جیڑے گھارچ مرد کوئی نہ ہووے تے ڈاکو آوانجین جیتھاں پانی کوئی نہ ہووے تے بھا لگ بنجین اگر زلگلا آوانجین تے مستوراں کلیاں ہوئین لیکن میرا سادے کے آلِ محمد فرمینین اے چارے مصیبتاں میری ڈاڑی زہرہ تے کچھا آئین کربلا دے ویچ انہوں زمین کو زلگلا آئے سیاہ دھاری گھلیے انہوں ڈاکوی آگئین تے خیمے کو بھائی لگ گئیے لٹانہ لے کس اندازی چین کہیں دے ہتھے نیدائے کہیں دے ہتھے تلوارے کہیں دے ہتھے تیر کمانے انہوں چھوٹے چھوٹے بچے کہیں دا ہاتھ ماد داون پی کھڑے کہیں بچے دا ہاتھ ماد برکے چے تے روکے آدھے نمہ لٹانہ لے آگئین سا کو چھوڑا مانا لہا کوئی کوئی نہیں علید دھی پہلا مسئلہ پوچھے جناب سجاد توں پوچھنا لی پھوپیے تے پہلا مسئلہ پہ پوچھ دیے سجاد جسا خیمے جال گئین میں کن ونجنائے میری چادر لٹی گئیے سجاد فرمینین پھوپی اممہ خاک شفادہ پردہ بنا کے بہر ٹور ونجو علید دھیاں آئین نیوین کیتا ہائے اکبار ہائے عباس سارت ہاتھ مار کے آکھے نا واہ ہجابا آئیو سڑا پردہ